اسلامباد وفاقی کابینہ کی زیلی کمیٹی نے چیرمن پی ٹی آئیس میں اکتالیس افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ کی زیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کا اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ سرپراز بکٹی اور وزیر مواصلات شاہد اشرف نے شرکت کی آئی ایم ایف کے مزید شرائط پر عمل دارامت کر دوئے بینکوں پر ونفال ٹیکس ادا کر دیا گیا ونفال ٹیکس کی نفاذ کا باز زیادہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے مالی سال دونزارکیس بائیس کے لیے بینکوں کے منافع پر چاریس پیسے تک ونفال ٹیکس آئید ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ گمشدگی کیس میں آئیدہ سمات پر نگران وزیر اعظم انوار الحقاقر کو طلب کر لیا اور کہا کہ سات دن کا وقت ہے بچپن لاپتہ بلوچ طلبہ لائیں ورنہ وزیر اعظم پیش ہو تفصیلات کے مطابق بلوچ گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل دارامت کیس کے اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی فلسطینی مسلمانوں کے نسل کشی پر اسرائیل کے وسیحی برادری نے بیت الحم شہر میں کرشمس نہ منانے کا فیصلہ کیا ہے بیت الحم حضرت عیسیٰ کی بجائے پیدائش کی وجہ سے عیسائیوں کے لئے مقدس شہر ہے ہر سال لاکھوں مسیحی زائرین یہاں تاروخ کرتے ہیں اور بھرپور انداز میں کرسمس کا تہوار مناتے ہیں لاہور وفا کی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مونس لاہی کی چھ جائدادیں اور آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجبند کر دیئے تفصیلات کے مطابق وفا کی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مونس لاہی کی چھ جائدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجبند کر دیئے مونس لاہی کے لاہور میں آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجبند کیے گئے ہیں